نمسکار ٹائم سار اور بھارت آپ دیکھ رہے ہیں بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ برکہ شرطان نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ انتیار وف آکت کو ہتھیار بنا کر کیسے دیش بھر میں سمپتیاں ہڑپی جا رہے ہیں اور کیسے وف کے نام پر زمین کے قبضے کا سیکرٹ کھیل چل رہا ہے یہ لگاتا ہے آپ کو ٹائم سار اور بھارت بتا رہا ہے پورا دیش حران ہے کہ کیسے وقف قانون کی آڑ میں زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے پھر چاہے وہ سرکاری زمین ہو یا پھر پرائیوٹ زمین لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کے قانون کو رہنا کیوں چاہیے جو صرف ایک سمودائے کو ایسے عصیمت عدکار دیتا ہے جو عدکار کسی اور دھرم کے لوگوں کے پاس نہیں سوال یہ ہے کہ کیا اس وقف آکٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ پی ایم موڈی لیں گے جو وقف آکٹ کانگریس کے زمانے میں دیش پر تھوپ دیا گیا تھا کہیں سرکاری زمین پر قبضہ کہیں آپ کی زمین پر قبضہ زمین دیش کے مرضی بخت کی بخت کے نام پر زمین کا پھے دیش بھر میں قبضے کی سیکرٹ ساجش دلی سے لے کر تامیل لادو تک یوپی اتراخن سے لے کر گجرات تک پورے دیش میں ٹائمز لانب بھارت نے بخت کے نام پر چل رہے اس سیکرٹ کھیل کا خلاصہ کیا تو پورے دیش کو پتا چلا کہ بخت کے نام پر آخر اس دیش میں کیا چل رہا ہے جگہ کو دیکھیں تو یہاں پر کچھ ایک پانچ ہے آپ کو پکی جو ہے وہ قبر نظر آئیں گی اور اسی کے بناہ پر جو ہے یہاں پر ایک مسجد کھڑی کی گئی اور اس مسجد کے آدھار پر جو ہے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو جگہ جنگلوں کے بیچ میں ہے وہ وف کی جمین ہے اور دلی وکاس پرادکار یعنی کی ڈیڈیے کہتا ہے کہ یہ جمین اس کی ہے اور اسی کی ایک تصویر ہم آپ کو نیچے چل کے دکھائیں گے ایک بہت بڑا بھوباگ جو ہے میرولی کے جنگلوں کا ہے جہاں پر یہ مسجد کھڑی کی گئی ہے صرف اس بناہ پر کہ یہاں پر کچھ قبر ہیں مزار ہیں لیکن دلی وکاس پرادکارن کا کہنا کچھ اور ہے اور دادھانی دلی کی بات کرے ہو تو یہاں پر سیکڑوں ایسی جمین ہیں جن کو لے کر دلی وکاس پرادکارن اور دلی وک بورڈ کے بیچ میں مالکانہ حق کو لے کر ویواد ہے دلی میں ایسی کئی پرپٹی ہے جو دلی کی پرائیم لوکیشن میں ہیں اور جس کی قیمت کروڑوں روپے ہے اور جو کبھی سرکاری ویبھاگوں کے کنٹرول میں تھی ان پرپٹی پر اب وقت بورڈ کا قبضہ ہے اور اگر ایسی کسی پرپٹی کا سرکار کسی اور مقصد سے استعمال کرتی ہے تو وقت وہ گوٹ چلا جاتا ہے دلی کے لیٹینز جون کا یہ کرجن روڈ جسے اب کستور باگاندھی مارگ کہتے ہیں اور انڈیگیٹ سے سرکل سے آپ جیسے ہی آئیں گے پہلے گول چکر کے ٹھیک اس سامنے یہ آپ کو جو مسجد دکھ رہی ہے جسے عبدالحق مسجد جو بھاتی ودیابون کے ٹھیک سامنے کا یہ پورا علاقہ یہ وہ دلی وقت بورڈ کے تمام پروپرٹیز کا وہ حصہ ہے جسے دوہجار چودہ میں ایک طرح سے سرکار نے کلیم چھوڑ دیا دوہجار چودہ پانچ مارچ کو جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا تھا اس میں بہت صاف کہا گیا تھا کہ دی ڈی اے اور دو جو لینڈ اور جو ریکارڈز کی جمین ہے اور ڈی ڈی نے جمین ان تمام قریب 64 ایسی پروپرٹیز تھی ان پہ اپنا کلیم چھوڑ دیا تھا اور یہ کہا گیا کہ ان مسجدوں میں یا اس طرح کے جو دلی وقت بورڈ کی پروپرٹیز تھی جس پہ بیواد چل رہا تھا اب یہ وقت پروپرٹیز ہوگی اور اس پہ کسی بھی طرح کا کمپنسیشن کلیم نہیں ہوگا کل ملا کر دلی میں ایسے 60 کے قریب ڈلی بکاس پرادی کرن کے جمینوں پہ عبادت کرمڑ کیے گئے اس طرح کے مزیدیں تھے اور اس کے علامے قریب 61 کے قریب جو ڈلی لینڈ ڈپارٹمنٹس کی جمین تھی ان جمینوں پہ یہ پورا ماملہ آیا تھا 2014 5 مارچ کو کس طریقے اس وقت کی تتکالک سرکار نے نوٹیفائی کر کے ان جمینوں کو ایک طرح سے انہیں سپورٹ کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کو لے کے کوئی بیباد نہیں رہا اور آج دیکھیں کہ کس طریقے سے تمام الگ الگ اورگنیشن چلے ہی یہاں پہ All India Imam Organizations کا بورڈ ایک طرح سے کرالے چل رہا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان جمینوں کی کیا قیمت ہوگی کیونکہ مہچند دوری پہ انڈیگیٹ ہے اور ٹھیک سامنے ایک نوٹ پریس کے لیے جاتی یہ کسطوربہ کادیمار کے بیچو بیچ یہ پروپرٹی اپنے آپ میں کروڑوں کی پروپرٹیز ہے اور آج سے تمام لوکیشن سے خاص کر ڈلی کے اگر ہم بات کریں تو 120 کے قریب لوکیشن سے جہاں آلگلے گلاکوں میں اس طرح کی پروپرٹیز وقت کو جو ڈی 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 نے چھوڑ کر انہیں سپورت کر دیا ہے یہ تو ڈلی وے ہو رہا ہے جو دیش کی رازدھانی ہے اب ذرا سوچئے کہ وقت کے نام پر دیش کے پاکی سب حصوں میں کیا ہوتا ہوگا چندیگڑ کا ہی ہار آپ کو بتاتے ہیں یہ چندیگڑ کا منی مازہ علاقہ ہے جہاں کئی دکانی اور مکان کھالی ہیں کبھی ان سے لوگ اپنی روزی روٹی کما دے تھے آج وقت ووٹ کا قبضہ ہے چندیگڑ کے منی مازہ میں ہے اور وقت ووٹ کو لے کر جو لگاتار چرچہیں چل رہی ہیں ایسا ہی کچھ ماملے چندیگڑ میں بھی سامنے آئے ہیں جہاں کئی سالوں سے جو لوگ اپنی دکانے یا دوسری سمپتی پر کابض ہیں لیکن وقب ووٹ کا بھی کلیم ہے کہ یہ ان کی زمین ہے ایسے کئی ماملے پورے دیس میں سامنے آئے ہیں اس وقت ہم چندیگڑ منی مازرہ میں ہیں اور یہاں پر ایک دکاندار ہیں جن کی تیسری پیڑی یہاں پر ہے اور یہاں پر بھی کچھ اس طریقے کا ویباد دیکھنے ملے تھا آمین جی بتائیے کس طریقے سے آپ کو کتنا سامنے ہو گیا یہاں پر بیٹھے منت سو سال ہوگی گھڑ دیکھت تیسری پیڑی یہ مر یہاں گاں ہمیں ہون بیٹھے ہیں کسیچ کی دکان ہے آپ کی یہ بچی تین ہو باب بے تودہ چپ ہو جا جی ہاں تیسری پیڑی یہ مر یہاں ٹھیک ہے جی مر چار دکان بس کیا کام کرتے ہیں آپ لیکٹریشن کا لیکٹریشن کا تو یہ یہاں پر بیواد راہ کی کوئی ورک اپ ورڈ بھی کلیم کرتا ہے کہ ہماری زمین ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں کئی محجید بھی ہے جی ٹھیک ہے یہاں اور بھی ڈیرہ ہیں کل ایک ڈیرہ نہیں ہے یہ ہافہی ملنگ ہے وہاں بھی انہوں کا آجا وہ کہندے ہیں میری جگہ یہ پر ہے نہیں جگہ اتنا ہی نہیں کئی رہائشی سمپتیوں کو ورک بوڈ نے دعویٰ کر کے اپنا نوٹیس چسپا کر دیا بیواد کے بعد سالوں گزر گئے جس کی کل تک یہاں روزی روٹی چلتی تھی آج سب ختم ہو گیا بات صرف دلی یا چندیگڑکی نہیں ہے دیش کے کئی راجیوں اور کئی شہروں میں یہ کھیل چل رہا ہے عام آدمی کی جیون بھر کی کمائی چوپٹ ہو جاتی ہے اس کا جیتا جاکتا ادھارن ہے دہرہ دون کا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میرے پیچھے یہ ایک مزار ہے یہ مزار ہے خسرہ نمبر چھے آٹھ گیارہ کی اور جبکہ اس کے برابر کی جو پروپرٹیز ہیں وہ خسرہ نمبر تین کی ہیں اور خسرہ نمبر تین پر بقف بوڈ جو کہتا ہے اس کا کہنے کے انصار یہ ہے اس ادھکار کے کہنے کے بعد بقف بوڈ ان سمپتیوں پر کامی اپنا حق جتاتا ہے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی جس نے جیون بھر کی کمائی اپنی اس پوری سمپتی کو خریدنے میں لگا دی اس کے بعد وہ آج دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مضبور ہے اس بال کی سفیدی اور چہرے کے زرنیاں دیکھئے نام ہے جے بھگوان انہوں نے اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدہ تاکہ بھوش میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جائیں لیکن دہرادون کی یہ سمپتی آج جے بھگوان جی کے پاس نہیں ہے ان کا دردے بیان ان سے ہی سنیے دس بارہ سال سے مظلہ یہ وقت وڑ وڑے ہمارے کو پریسان کر رہے ہیں اور ہم نے ان سے آئے کیار سے بھی سوچنا مانگی تھی تو انہوں نے ہمارے کو بتایا کہ ہمارے پاس دان کرتا کا نام اور سوامی تا سمبندی لیکس کاریلے میں اپلا لفظ نہیں اور اور اس لیے ہمارے کو نائے ملنا چاہیے اب روڑکی کا ایک کیس آپ کو بتاتے ہیں اس کروڑوں روپے کے زمین کو دیکھیں یہاں بھی لینڈ زہاد کا کھیل کھیلا گیا زمین کسی اور کی اور کبزہ کسی اور کا کل تک یہ زمین سزاد پریبار کا ہوا کرتا تھا لیکن وقت بوڑ نے اپنا دعویٰ ٹھوک دیا ماملہ آج کوٹ میں ہے اب دیکھیں ہم سپریم کورٹ جیچ چکے ہیں اب یہ ترس کا پیسہ ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ موقت بچھلتے رہے ان کی کمائی ہوتی رہے کوئی آم آگری آم ناگری ہوتا ہے آپ ہم ہوتے ایک پارٹی ہانی نگباب میں گھر بیٹھ جاتے ہیں ان کا ترس کا پیسہ ہے جیب سے پیسہ لگنی ہے کسی کا جو بھی ادھکاری آتا ہے نسن نہیں نائے کارگائی کرتے ہیں یہ یہ جب زمین بیباد کوٹ میں لمبا چلا تو بکھ بوٹ کمپرمائز کی بھومکا میں آگیا پیڑت پریوار کو کمپرمائز نامہ بھی دیا گیا آپ سمجھ گئے ہوں گے کی مازرہ کیا ہے پہلے تاوہ پھر کوٹ کی لڑائی فیصلہ کھچے تو کمپرمائز ایسے ہی کئی کیس یو پی میں بھی ہو چکے ہیں یو پی میں کافی صدھار ہوا ہے آدھرنی یوگی جی کے نیتت میں جب سے یہاں پر اتر پردیش میں سرکار آئی ہے تو کافی کرپشن پر ہم لوگوں نے انکش لگایا ہے زیرو ٹرولرنس کی نیتی پر کام کی آدھرنی یوگی جی کی سرکار میں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام زمانے سے ایک مانگ چل رہی تھی انہوں نے بھرشتہ چار کا اڈا بنا رکھا تھا دونوں وقف بورڈوں کو تو اس لیے آدھرنی امیش شاہ جی جب گرہ منتری بنے اور ان سے جا کر یہاں کے لوگ ملے ہمارے مسلم سماج کے لوگ ملے جا کر دھرم گروہ ملے تمام سماج سے بھی سنستانوں نے جا کر وہاں یہ بات رکھی کہ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ دونوں بورڈوں میں انیمتتاؤں کی جو وقف میں انیمتتائیں ہو رہی ہیں زمینوں کی خرید فروغت ہو رہی ہے کسی کی زمین کو اپنے ہاں لے آنا کسی کی زمین کو باہر نکال دینا یہ سب چیزیں پہلے ہوئی تھیں اس کو لے کر ایک پاردرشی طریقے سے سی بی آئی جانچ ہو جانا چاہیے تو اس کی سنستی کر کے مانگ رہ منتری آدھرنی امیش شاہ جی نے اس کی جانچ کے آدیش کر دی ہیں تو ہمارے ہاں تو اب اتر پردیش میں آپ یہ مان کر چلیں کہ قانون کا راج ہے اور سمیدھانک طریقے سے سی بی آئی اس کی جانچ کر رہی ہے اور اس میں سب کو کوپریٹ کرنا چاہیے اور سی بی آئی کو دے دیا گیا ہے تو ظاہر سی باتیں ہمارے ہاں گا اس طرح کے کوئی پرکران آ بھی رہے ہوں گے یا ہوں گے تو وہ اس کو ایک فورم دے دیا گیا ہے یوپی میں تو ایسا کوئی کیس نہیں ہے اگر آ رہے ہیں تو سی بی آئی جانچ کر رہی ہے یوپی میں تو یوگی سرکار ہے اس لیے بخ بوٹ یا کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی کی زمین پر دعویٰ کر دے لیکن بخ بوٹ اور ایسی سنسطھاؤں کو اتنے ادھکار ملے ہیں یہ کبھی بھی کچھ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں وہ تو بالویوا، بہویوا، حلالا، مطا، میسیار کا سمرتھن کرتے ہیں وہ کبھی بہن بیٹیوں کو برابر کا ادھکار نہیں دینا چاہتے سمیدھان میں جو سمان ناغری سنگیتہ ہے اس کا ویروت کرتے ہیں تو جتنے بھی سمیدھانی کام ہیں ان کا ویروت کرتے ہیں اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ سنگتھن کو سننا نہیں چاہیے بخ بیکٹ کو ادھکار بنا کر سمپتیوں پر قبضہ کرنے کا یہ ماملہ تامیلانڈو کے تریچی سے کھلا تھا جہاں ایک ہندو بہول گاؤں کی زمین پر ہی بخ بوٹ نے دعویٰ کر دیا تھا اور وہاں کئی لوگوں کو اپنی ہی زمین بیچنے کے لیے بخ بوٹ کی نو سی لینے کے لیے مجبور کیا گیا تریچی میں ہی نٹر شاہ مسجد کا بھی ایک ماملہ آیا ہے جہاں مسجد کے پاس کی زمین پر بخ بوٹ نے دعویٰ کر دیا کہ جس زمین کے بارے میں وہاں کے ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین پیڑیوں سے ان کے پاس ہے لیکن بخ بوٹ اب اپنا دعویٰ جتا رہا ہے بیرو ریپورٹ ٹائمز نو نبھر